موسیقی 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 ہاں جی مائیکل بھائی بس جائے پیلوں پھر میں کرتا ہوں اندر آپ لگا دیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لگا رہا ہوں وہی نا یار آقب ذرا بیزی ہو گیا اس ویسے یہ بھول گیا چلو ادھر گاڑی کو پارک کرتا ہوں بلکہ ٹھہرہو یار سیدھی پارک کر دیتا ہوں آقب خود ہی یار جیسے پارک کرنی ہوئی کر لے گا چلو بس ٹھیک ہے یار ادھر ہی کھڑی رہے اب آقب یار اس پہ کام شام کر لے گا ہاں نہیں مائیکل بھائی بس میں ابھی کام شروع کرتا ہوں ذرا چاہے پیلوں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار رام سے تو چاہے پیلے اور مائیکل بھائی پھر جیمی کا کیا بنے یار ابھی تک تو اس کی لوکیشن ٹریس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نہ اس کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوئی بس دعا کر آج کی دن میں لوکیشن ٹریس ہو جائے نا پھر یار بس جا کے اسے لے آئیں گے چلے مائیکل بھائی انشاءاللہ مجھے امید ہے بس ٹھیک آقب تو پھر یار کام شروع کرنا تو میں نے ذرا بھی جانے ہاں نہیں مائیکل بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ رام سے جائیں بس یہ میری جاہے بھی ختم ہوگی آخری کوٹ رہے گیا یہ بھی ختم کر دیتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اصل میں نا مائیکل بھائی مجھے یار نیرہ مچہ ہے پینا شروع ہو گیا تھا اس ویسے لیٹ ہو گیا کوئی نہیں خیر ہے میں نے اندر پارک کر دی اب کام تو نے کرنا ہے ہاں جی مائیکل بھائی میں سارا کام کر دیتا ہوں بچ ٹھیک ہے پھر چلو یار آقب کو سمجھا دی میں نے اس پہ جو جو کام کرنا ہے تو اب یہ کر لے گا میں اب جاتوں گا آفس پہ چلو یار گاڑی کو نا سب سے پہلے لفٹ پہ پارک کرتا ہوں آئی نا یار اس گاڑی پہ تھوڑا کام آیا وہ ہے کافی ہیوی دوٹی کام کرنا ہے یار ہم نے اس گاڑی پہ ایک تو اس کا یار فارنٹ سے فیس لفٹ کرنا ہے اور بیک پہ نا اس کی ہم نے کٹس لگانی ہے تو چلو اس کو نا یار ادھر لفٹ پہ پارک کرتا ہوں ادھر ذرا آسانی سے کام ہو جاتا ہے نا ٹولز وکرہ ابھی پاس پڑے ہیں یا نا تو جلدی بندہ اس طرح پہ ٹولز اٹھا لیتا ہے ادھر سے ہی ایک منٹ سیدھی کر کے لگاتا ہوں یار ادھر ذرا چلو باس ٹھیک ہے یار اب اس طرح پارک کر دیا نا اب ادھر ہی کھڑی رہے سب سے پہلے یار اگلا اس کا نا بمپر کھولتے ہیں ہاں چلو ایک منٹ پہلے کھول دوں نا یار پھر ذرا آسانی سے ذرا فرنٹ گریل کھل جائے گی اس کی ابھی تو یار ساری اس کی لائٹس بھی چینج کرنی ہے بڑا کام ہے یار اس گاڑی پہ تھیلو سب سے پہلے یار ادھر سے نا یہ چابی اٹھاتا ہوں کیونکہ اسی چابی سے یار نٹ کھولے گا نا چلو ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوگی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بس میں تو ریڈی ہوں آپ مجھے پک کر لو آکے ایک منٹ ٹھائرو یار سادق صاحب کو بھی ذرا بتا دوں نا کہ میں جا رہا ہوں سادق صاحب جی جی سر میں ذرا جا رہا ہوں نا تو پھر آپ شوروم پہ رکھیں ٹھیک ہے جی جی سر ٹھیک ہے باکی صاحب کیا بنا پھر جیمی کا پتا چلا کچھ نہیں سادق صاحب ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلا اچھا سر میں آپ کو یہ ایک نمبر دیتا ہوں سر آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں یہ میرے جاننے والی ہیں پولیس میں ہوتی ہیں نہیں نہیں سادق صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی میں نے ایک بندے سے بات کی ہے تو وہ نا جیمی کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہے بس آپ دعا کریں کہ یہ جلدی ٹریس ہو جائے اچھا چلے سر نہیں تو میں نے کہا اگر کوئی مدد چاہیے تو آپ بتائیں میں ان سے بات کر لیتا ہوں نہیں نہیں سادق صاحب نہیں ضرورت چلے ٹھیک ہو گیا سر چلے بس میں نکلتا ہوں پھر میں لیٹ نہ ہو جاؤں نا جی جی سر ٹھیک ہے آپ نکلیں باقی سر ٹینشن نہ لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جیمی کی لوکیشن مل جائے گی بس صادق صاحب دعا کریں آپ چلے ٹھیک ہو گا سر دعائیں دعائیں ہیں ٹھیک ہے صادق صاحب پھر میں نکلتا ہوں اوکے صادق صاحب اللہ حافظ چلو یار صادق صاحب کو میں نے بتا دیا تو بس اب نکلتے ہیں ہاں گاڑی یار میں نے بیک پہ پارک کیوئی تھی نا چلو اصل میں یار صبح نا ایک ادھر آیا تھا تو ٹرک تو وہ یار خراب ہو گیا تو بندہ ٹھیک کرانے آیا تھا پھر آدھے راستے میں وہ پارک ہوا تھا اس ویسے میں نے گاڑی ادھر ہی پارک کر دی کیونکہ وہ یار ورک شاپ میں تو جاتا نہیں تھا تو اس کا یار کوئی بیٹری کا ایشو تھا وہ عاقب نے یار پھر ٹھیک کر دیا تھا بیٹری کا ایشو اس کا اب چلتا ہوں یار سیدھا ڈاکٹر صاحب کے پاس روڈ پہ یار بڑی خموشی ہے اس ٹائم گاڑی کوئی نظر نہیں آ رہی کیا بات ہے چلو اسی بانے یار زرہ میں جلدی پہنچا ہوں گا ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ نہیں ہے کہ آپ آو نا تو پھر مسٹر جیمز نے ہمیں بلایا تو وہ انہوں نے کوئی ہم سے بات کرنی ہے اب جا کے دیکھتے ہیں یار کیا بات کرنی ہے انہوں نے کیونکہ کل یار میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ابھی نہ میرا سسٹم ایرر شوک کر رہے تو ابھی تک تو لوکیشن ٹریس نہیں ہو سکی دیکھتے ہیں اب یار ان کے اب سسٹم میں یہ ایرر کب ختم ہوگا کیونکہ جب وہ ایرر ختم ہوگا یار پھر ہی وہ لوکیشن ٹریس کر سکیں گے امید تو یار انہوں نے کافی دلائی ہے کہ میں لوکیشن ڈھونڈ لوں گا اور ڈاکٹر صاحب بھی یار بہت کہہ رہے تھے کہ بہت ایکسپرڈ بنے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں یار ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا خاص کام کیا تو نہیں ہے کہ میں انہیں ایکسپرڈ بولوں چلو چیک کرتے ہیں کیا پتہ یار تھوڑا ٹائم لگا کے کچھ نہ کچھ یار ریزلٹ ہمیں دے ہی دیں یہ امید تو ہے یار مجھے کہ یہ لوکیشن ٹریس کروا تو دیں گے دیکھتا ہوں چلو سب سے پہلے جا کے ڈاکٹر صاحب کو پک کرتا ہوں نا پھر جاؤں گا سیدھا ان کے گھر وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں نا پتہ نہیں یار وہ اس ٹائم گھر ہوں گے یا فیکٹری میں ہیں جہاں تک میرا خیال ہے یار گھر ہی ہوں گے کیونکہ ان کا سارا سیٹ اپ تو گھر میں ہی ہے نا تو پھر ادھر ہی جا کے ان سے ملنا پڑے گا باقی جہاں تک جمی کی گھڑی کی بات ہے تو یار وہ بھی ابھی تک ہمیں نہیں ملی پولیس والے ڈونڈ تو رہے ہیں لیکن یار ابھی تک انہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں اصل میں یار یہ جمی والا مسئلہ بھی بان گیا تھا پھر میں بھی یار گیا نہیں نا پولیس ٹیشن اس وجہ سے بھی چلو خیر وہ تو یار بعد میں پوچھ لوں گا گاڑی کا تو کوئی نہیں بس یار جمی کے ایک دھوہ لوکیشن کا پتہ چل جائے نا سنی سے بھی یار بات ہوئی ہے سنی بھی کہہ رہا ہے کہ جمی کا نمبر نہیں مل رہا اور سنی کو میں نے کہا کہ میں نے کہا آپ ساتھ آج ہو تو ڈونڈ لیتے ہیں اس کی کئی لوکیشن آگے پیچھے جا کے تو اس نے یار آگے سے مجھے ایسی کہہ دی کہ میں گاؤں جا رہا ہوں یہ ہوں یہ ہوں وہ ہوں خیر چھوڑو یار کیا کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو یہ باہر ہی کھڑے میں ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی مایکل والیکم اسلام چلے مایکل بس پھر لیٹ نہ ہو جائے نا جی جی ڈاکٹر صاحب چلیں چلیں میں سمجھ رہا تھا میں نے کہا میری گاڑی پہ جائیں گے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آج ہیں ادھر سے بیٹھیں نا جی جی مایکل چلیں چلیں میں بیٹھ رہوں بیٹھ رہوں چلو شکر ہے یار ڈاکٹر صاحب باہر ہی کھڑے ہوئے تھے اب ہمیں یار زرہ ٹائم نہیں لگے گا نا ادھر سے آج ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیں جی جی مایکل چلیں چلیں ٹریفک کی کیا پوزیشن ہے مایکل آج ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ رہے ہیں آپ روڈز خالی پڑی ہیں بلکل جی جی مایکل بلکل بلکل میں بھی ابھی وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی لاس سینٹوس میں تو اس ویسے ابھی ٹریفک ساری بند کی بھی ہیں نا اچھا جی جی مایکل بس دیان سی آپ گاڑی چلائیں کوئی آپ کو روک نہ لے ادھر اور نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں روکتا آپ بتائیں باقی یہ دیکھیں مایکل ادھر ٹریفک شروع ہوگی اب جی جی بالکل اچھا آپ بتائیں نا مجھے وہ ایسے ابھی میری ان سے بات ہوئی تھی تھوڑے دیر پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایکزیک لوکیشن تو ٹریس نہیں کی لیکن انہیں نہ کچھ پوائنٹ پتا چلی جائے کہ جمی کے سائیڈ پہ ہے اچھا یہ تو اچھی بات ہوگی ہے پھر اب ایکزیک لوکیشن کیسے پڑا چلے گی جی مایکل وہ کہہ رہے ہیں آپ میرے پاس آج ہے تو میں پھر آپ کو نہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھو یار اس کے کام چلیں چھوڑے مایکل خیر اب لیٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بولوں اب اس کو خیر ہاں آپ تو جا رہے ہیں نہیں تو میں اس کو بتاتا ذرا ادھر رکھ کے چلیں مایکل چھوڑے چھوڑے اچھے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں جانا کدھر ہے جی جی مایکل ان کے آپ بھی گھار ہی چلیں سیدھا چلیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ گھار میں نا مایکل انہوں نے سارا سیٹ اپ کیا تو پھر فیکٹری میں تو وہ ایسے ڈھونڈ نہیں سکتے نا لوکیشن جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی اور مایکل باقی جمیہ کی گاڑی کا کچھ پتا چلا کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھا بھی نہیں ابھی پولیس والوں سے اور ان کی خود کال بھی نہیں آئی ہاں جی مایکل پوچھتے تو صحیح کیا پتہ گاڑی مل گی ہو کیا پہ جوکٹر صاحب اگر مل جاتی تو وہ پھر کال کر کے بتا دیتے جی ویسے یہ بات بھی ہے گاڑی کا تو کوئی نہیں خیر ہے وہ تو بعد میں بھی ڈھونڈ لیتے لیکن جمی کا زیادہ مسئلہ ہے نا اس کی زیادہ ٹینشن ہے جمی کی مجھے چلیں مایکل کوئی نہیں کوئی نہیں ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ جمی مل جائے گا بچھ ڈاکٹر صاحب دعا کریں ویسے مایکل بڑی عجیب بات ہے اگر جیمی کو کٹنپ کیے کسی نے تو ابھی تک پھر کٹنپرز کی کال کیوں نہیں آئی ہاں جی ڈاکٹر صاحب میں بھی یہی کل سوچ رہا تھا کبھی تک پھر کال تو آ جاتی ہے ان کی ہاں جی ویسے مدہ نہیں کیا اب چلیں خیر دیکھ لیتے ہیں یہ مسٹر جیمز بتا دیں گے نا ابھی جی جی مایکل ٹرک کو کروس ہی کر جائیں جی جی میں کروس کر رہا ہوں ادھر سے گھاری چلے جائیں ان کے سیدھا لوکیشن آپ کو یاد ہے جی جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا بہت راستہ تو یاد ہے اچھا بیتے تھوڑا بہت ہی مجھے بھی یاد ہے کیا زیادہ مجھے اتنا یاد نہیں ہے نہیں نہیں مجھے تھوڑا بہت یاد ہے میں ادھر سے چلا جاتا ہوں چلیں ٹھیک ہے نمبر میرے پاس ہے نہیں تو ہم ان سے کانٹیکٹ کر کے نہ انہیں کوئی بلا لیتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی ضرورت نہیں یہاں سے رائٹ ہونا ہے باقی مجھے آگے لوکیشن پتہ ہے سیدھا جا کے نہ ایک وہ کوئی چھوڑی سی گلی بن رہی تھی تو ادھر سے بھی رائٹ ہونا تھا جی جی مایکل اس کو ہوا نہیں دیں یہ تو سائیڈ پہ ہو جی جی وہ دیکھیں اس کے کام جیسے اس نے اپکٹ مارا ہے ایسی مایکل یہ اپکٹنگ کرتے رہتے ہیں چلیں خیر آپ چھوڑیں آپ جائیں سیدھا ان کے گھاری کافی ٹریفک ہے آگے تو ٹھائے ان کو لیفٹ سی کراس کرتے ہیں جی جی مایکل کراس کر جائے اس کو بھی چلیں اب ٹریفک ختم ہوگی ہے مایکل دیکھتے رہیے گا ادھر ہی کہیں گلی آنی ہے جی جی یہ آگے آتی ہے کیونکہ پیٹرول پاپ پیچھے ہے نا تو اس کے بعد جو گلی ہے ادھر یہ آگے جو آرہی ہے یہ والی گلی ہے جی جی مایکل ہاں بالکل بالکل یہی ہے یہی ہے اس کا ویسے مایکل ایک اور راستہ بھی بنتے ہیں وہ بیک سائیڈ سے ہاں جی وہ راستہ بھی ہے لیکن میں ویسے ہی ادھر سے آگیا تھا جی جی مایکل یہ بھی ٹھیک ہے مایکل غلط آگے ہیں ہاں جی ڈاکٹسا میرے حال سے وہ پچھلی گلی ہے جی جی مایکل بالکل بالکل پچھلی گلی ہے ہاں وہ مجھے اصل میں کنفرم نہیں تھا نا میں اس ویسے پہلی گلی میں انٹر ہو گیا ہاں چلیں کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھ لیں یہی والی ہے جی جی بالکل یہی ہے یہی ہے اصل میں وہ دیکھیں نا دونوں ملتی چلتی ہیں اس ویسے آپ تھوڑے کنفیوز ہوگے شاید جی جی بالکل اسی وجہ سے ٹھینے گاڑی کو اب کدھر پارک کروں اندر اے مایکل ادھر سامنے لگا دے نا خالی جگہ ہے جی جی ویسے ادھر ہی لگا دے تو ہوں چلیں سائیڈ پہ در اوپر چڑھا کے جی جی ادھر کھڑی رہے مایکل کچھ بھی نہیں ہوتا بس ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ادھر ہی کھڑی رہے چلیں ڈاکٹر صاحب آج ہیں بس اندر ہی چلتے ہیں جی جی مایکل چلیں چلیں ٹھینے میں یہ دروازہ بنگ کرلوں چل چلیں آج ہیں یہی والا گھر ہے نا سامنے جی جی مایکل گھر یہی ہے یہی ہے بالکل آہ یہ دیکھیں انہوں نے سٹکر کافی سارے لگائے ہوئے تھے ہاں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی انہوں نے یہ لگائے ہوئے تھا یہاں سے ان کا گھر پہ چانا جاتا ہے آج ہیں ڈاکٹر صاحب جی جی مایکل چلیں آپ چلیں ٹھینے رکھتے ہیں یاں ان سے جا کے ملوں کتے ہیں اچھا یہ کھڑے ہیں اسلام علیکم جی جی والاکم اسلام کیا لگی ٹھیک ہے جی جی میں تو ٹھیک آپ بتائیں آہ جی اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک اچھا آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں لوکیشن کا اصل میں ایسے ہے کہ جو جی می کا فون نمبر ہے نا وہ کبھی آف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی آنے تو اس میں سے میں اس کی لوکیشن ٹریس نہیں کر سکرا اچھا تو اس کے لیے نا مجھے موبائل کا آئی ایمی آئی نمبر چاہیے ہوگا اچھا وہ پھر کدھر سے آپ کو ملے گا وہ ایسے ہوتا ہے وہ موبائل کے لئے بیک پہ پرنٹ ہوا ہوتا ہے یا فون کے باکس پہ ہوتا ہے صحیح صحیح تو اب آقے فون کا باکس اب آپ کا کدھر ہے جی وہ تو گھری ہوگا شاید اب آپ نے مجھے کسی طریقہ سے وہ نمبر پروائیڈ کر دے آئی ایمی آئی اچھا چلے کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہی آ جاتا ہوں پھر چلے ٹھیک ہوگیا دا سو اصل میں نے راشد کو اٹھانے ہم نے فیکٹری سے نظرہ ٹھیک ہوگیا کوئی مسئلہ ہی نہیں آجیں چلتے ہیں آج جی چلے چلے ٹھیک ہے چلے ڈاکٹر صاحب آجیں جی جی مایکل چلے آپ گیا آلے جی ٹھیک ہے آپ آلو کو جھو کر آجیں آپ سنائیں چلو یار یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل نمبر سے نہیں ٹریس ہو رہا تو اب انہیں چاہیے کہ جو فون کے بیک پہ نمبر پرنٹ ہوتا ہے وہ یعنی فون کا موڈل نمبر چلو اب جا کے یار گھر میں ڈوٹنا ہوں پتہ نہیں یار جیمی کے موبائل کا باکس کدھر پڑا ہوگا تو اسی پہ یار نمبر تو پرنٹ ہوگا چلے اب آپ کو کام کریں سیدھا پہلے چلے جائیں فیکٹری ٹھیک ہے ادھر سے راشد کو پک کرنے تو راشد ایک پاس وہ لیپ ٹاپ بھی آئے تو پھر وہ میں اسے کال کرتا ہوں وہ گاڑی میں لے آئے گا نیچے چلے ٹھیک ہو گیا ایسے کر لیں بس ٹھیک ہے وہ لیپ ٹاپ کے طرف پر میں وہ آئی ایمی آئی نمبر دالوں گا تو اس کی لوکیشن پھر ہمیں بنا چال جائے گی چلے ٹھیک ہو گیا ایسے کر لیتے ہیں ویسے نمبر ٹریس ہو جاتا ہے لیکن اصل میں اس کا فون نمبر کبھی باند ہو جاتا ہے تو کبھی اس کے سگنل نہیں آتے یا پھدا نہیں کیا چکر ہے چلے کوئی مسئلہ نہیں ابھی چلے جاتی ہیں بس آپ جائیں نا سب سے پہلے فیکٹری تو پھر بیشک اپنے گھار چلے جائیے گا جی جی ٹھیک ہو گیا میں آپ کی بات ساری سمجھ گیا چلے ٹھیک ہو گیا جی اور باقی ٹھیک ہیں آپ جی جی بلکل میں تو ٹھیک آگے سیدھا جانے سیدھا جی جی وہ مجھے یاد نہیں رہا بس ٹھیک سیدھا سیدھا یہاں سے چلے جائیں اور باقی جی آپ نے کپڑا پسند کیا اس دن جو میں نے آپ اپنایا تھا جی جی بلکل میں نے وہ کپڑا تو دیکھا تھا لیکن اس کا نا مجھے کا ڈیزائن اتنا اچھا نہیں لگا جی جی بلکل میں نے بھی ڈاک ساپ کے ساتھ دیکھا تھا لیکن وہ جو بلیک والا کپڑا ہے نا وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا آجی بلکل بلکل جو بلیک والا ڈیزائن ہے نا وہ اصل میں سردیوں کا کپڑا ہے تو بہت سٹاک ابھی میں نکال رہا ہوں گرمیوں کا کپڑے ابھی میرے پاس آ رہے ہیں تو وہ پیچھے کپربوں سے لے لیجئے گا جی جی ٹھیک ہو گیا باقی کام میں نے بھی شروع کر رہا ہوا تو ہے اور بھی کافی سارے میرے کپڑے آ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے ڈیزائن ہے میں نے شیئرڈ آپ لے رہا کہ کافی پیاری پیانی ہے یہ والی بھی شیئرڈ ہے آپ کے جی جی یہ میں نے ویسے ریڈی میٹی لیے تھی آجی 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 باقی جو میرے پاس ابھی نئے کپڑے آئے پڑے ہیں نا سٹور میں وہ بھی کافی اچھا جی ڈیزائن ہے ابھی وہ باہر پیک کھل کے آئیں گے نا سارے پھر آپ کو میں وہ بھی چیک رہا دوں گا چلے ٹھیک ہوگئے آپ ابھی ضرور سے کال کر دیں تاکہ وہ نیچے آج ہے جی جی بلکل بلکل ایک منہ میں اسے کال کرتا ہوں ابھی ہیلو ہاں راشی بیڑا طرح گاڑی میں آج ہو نیچے لیپ ٹاپ بھی لے ہو ہاں میرے والا لیپ ٹاپ میرے والا ٹھیک ہے جلدی آو جلدی چلے میں نے اسے کہہ دیا بس وہ آ رہے چلے ٹھیک ہوگئے چلے جی آ بھی یہ وہ دیکھو بڑی جلدی آئے اسلام علیکم جی جی والیکم السلام کیا آلہ جی آپ کا ٹھیک ہے اہاں میں تو ٹھیک آجہ بیڑا کام کرو نا لیپ ٹاپ کو پہلے آن کارنل دیکھو چارنگ کتنی ہے اس کی جی جی لیپ ٹاپ کی چارنگ تو کافی ہے بیسے میں نے فل چارنگ کر دیا تھا کل آجہ چلو ٹھیک ہوگئے بس بھی جاتے ہیں نا سب سے پہلے ان کے گھر وہاں سے میں ان کا فون کا باکس لینا ہے پھر آئی امی آئی کے درو انہ ٹریس کر کے دیں گے آجہ ٹھیک ہو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آجہ جی بہتے آپ کا گھر کیا سائیڈ پہ ہے در اندر ہی ہے سٹی میں اے نہیں نہیں مائیکل کا گھر سٹی میں نہیں ہے مائیکل کا گھر کافی دور ہے آجہ دور کیسے سائیڈ پہ آپ نے ہائیوے دیکھا ہے مین ہائیوے جو بنتا ہے یہ سیڈی شورز والا آجہ جی بلکل بلکل اس سائیڈ پہ ہے میرا گھر آجہ پھر تو بڑا ٹائم لاگ جاگا جاتی جاتے آجہ جی وہ تو کوئی نہیں ابھی زیادہ ٹریفک زیادہ ہے نہیں تو جب میں صبح آیا تھا تب ٹریفک کم تھی آجہ چلے کوئی نہیں کوئی نہیں بس رات سے پہلے پہلے نا کسی طریقے سے آپ مجھے لوکیشن ایک فر ٹریس کر کے دے دیں بس جی آپ ایک دور مجھے آئی امی آئی نمبر پروائیڈ کریں باقی آگے کا کام پھر میرا اور راشد کا ہے اے جی جی بلکل بلکل باس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں باس کے لیے مشکل ہے ہی نہیں کچھ آپ صرف ایک دفعہ نا آئی امی آئی نمبر دیں باس کو میں کہتا ہوں جی باس ایسی اس کی لوکیشن دکھال کے دیں گے آپ کو چلو ٹھیک ہو گیا بس ابھی جا رہے ہیں نا تو میں ادھروں نے ابھی دے دیتا ہوں بس دعا کریں آپ مجھے ایک دفعہ کہیں سے باقس مل جائے مجھے پتہ نہیں باقس کدھر پڑھا ہوئے اب جی ایسے بھی آفناک ہیں یہ تو پھر مشکل ہو جائے گی اس طرح اے نہیں نہیں مائیکل دیکھئے گا نا گھر میں ہی ہوگا گھر سے دور تو نہیں جاتا کہیں چلو ٹھیک سا میں دیکھ لوں گا اصل میں گھر بھی شفٹ کیا تھا نا تو میں نے کہا یہ نا پرانا جو گھر تھا ادھر باکس نا رہ گیا ہو اے رے مائیکل یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ بندہ جدر جائے یہ ساتھ رکھنے پڑتی ہے لازمی اے جی بلکل بلکل صحیح کہہ نہیں آپ خیر اب کیا ہو سکتے چلے میں دیکھتا ہوں نا جا کی کیا پتہ جیمی کے روم میں ہی پڑا وہ اچھے چلے آپ جا کے دیکھ لیں نہیں تو نہیں ہوتا میرا میں کوئی اور کام کرتا ہوں پھر چلے چیک کر لیتے ہیں کیا پتہ باکس مل جائے بس بس آپ دعا کریں باکس مل جائے کسی طریقے سے باکس کے لیے پھر کچھ مشکل نہیں ہے اچھا چھا باکس کریں یا کس طرح مکھن لگائے گا بس چھوڑ دیں اب زیادہ مکھا نہ لگائیں سیزی بات کیا کر صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا باقی آپ اس دن مجھے بچا رہے تھے نا کہ آپ کو ایک شوروم بھی آئیدر جی جی بلکل وہ ادھر بیک سائیڈ پہ ادھر نہیں ہے اچھا کیا نام ہے پریمیم ڈیلیکس موٹر سپورٹس اچھا اترا بڑا نام ہے جی جی بلکل اس کی شورٹ فارم ہے پی ڈی ایم اچھا اچھا پری ڈی ایم یہ مین جوک میں جی شوروم بنتا ہے جی جی بلکل بلکل صحیح 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 ہے چاہیے آپ کے جی جی بلکل میرا یہ اچھا صحیح ہوگا صحیح میں نے نہ کوئی گاڑی خرید نہیں ہے تو چلے بس آپ کے نہ پھر شوروم پہ میں چکر لگاتا ہوں کسی دن جی جی ٹھیک ہوگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی تو ایسے میں خود شوروم نہیں ہوتا لیکن وہ جو ہمارے منیجر ہیں شوروم کے تو وہ ادھر ہی ہوتے ہیں نہیں نہیں ایک دفعہ یہ آپ کے بیڑے کا مسئلہ حل ہو جائے پھر انشاءاللہ بعد میں آپ سے کوئی گاڑی خریدتے ہیں جی جی ضرور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ جب آپ کا دل کرے آپ آج ہیں شوروم پہ بس ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا اچھا یہ والا ہیوے کہہ رہے ہیں آپ جی جی بلکل یہی ہے نا سینڈی شورز والا ہاں بلکل بلکل وہ آگے سے بھی ایک ہیوے جاتا ہے نا جی جی بلکل وہ دوسرا ہیوے ایک ہیوے بھی جاتا ہے نا اچھا سیئے تو قریب بھی بڑھ جاتا ہے پھر آپ روز ہی آ سے شوروم جاتے ہیں جی بلکل اچھا بہت دور پڑ گا پھر اس طرح تو آپ کو بس کیا کریں اب مجبوری ہے گھر جو اس سائیڈ پہ ہے ہاں جی ویسے یہ بات تو ہے ویسے میں نے نا مائکل کو بولا تو ہے ایک گھر لے لے ادھر آس پاس آپ کو پتہ ہے کوئی اگر کوئی اچھا گھر رینٹ پہ ہی کوئی مل جائے ادھر آپ کی ایریا میں اور نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں ہاں جی کیوں کیا ہو گیا ویسے میرا ایریا اچھا نہیں ہے نہیں نہیں ایریا اچھا لیکن ویسے اس ایریا میں نہیں اے نہیں نہیں میرا مطلب ہے یعنی سٹی کے اندر ہی اچھا اچھا ویسے میرا قزن ہے پراپٹی ڈیلرز تو چلے میں اس کو بول دوں گا اگر اس کی نظر میں کوئی اچھا گار ہوا تو وہ دکھا دے گا آپ کو چلے ٹھیک ہو گیا آپ مجھے بتانا نا جی جی بلکل ایسے گارہ آپ کو لے لے کیونکہ اچھا تو آپ کو بہت دور پڑتا ہے روز آنا جانا بلکل صحیح بات ہے یہ تو آپ کے چلے میں اس کو ایسے کھال کر کے بول دوں گا اچھا وہ پھر ایسے کوئی گارہ نظر آئے گا تو وہ پھر آپ کو بتا دے گا چلے صحیح ہو گیا بس یہ آگیا اب میرا گھر آنے لگا ادھر آگے لیپ سائیڈ پہ ہے اچھا اچھا لیپ سائیڈ پہ ہے جی جی بلکل بلکل یہ آگیا یہ سامنے اچھا اچھا یہ دبل سیون زیرو نائن جی بلکل یہ گھر کا نمبر ہے اچھا اچھا یہ گھر ہے آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی بلکل اچھا 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 گھر ہے کافی چلے میں جا کے نا ابھی لے آتا ہوں اوہو یار یہ ایک تو پودہ گر گیا ہے چلے مائیکل خیر ہے خیر ہے چلے میں ایک منٹ آ رہوں آ رہوں میں دیکھ کے ہوں یار اوپر کہیں سے مجھے باکس مل جائے چلے میں ذرا پھر فریش ایئر لے لوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لو میں جا کے دیکھتا ہوں یار اب اوپر سے ایک دفعہ مجھے باکس کہیں سے مل جائے نا بس پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کام میرا ہے میں آپ کو لوکیشن ٹریس کر دوں گا دیکھتے ہیں پھر جا کے پتہ نہیں یار کہاں باکس جمی نے رکھا ہوگا سب سے پہلے جا کے دیکھتا ہوں یار جمی کے نام کمرے میں کیونکہ زیادہ تر جمی کا جو سمان ہے وہ جمی اپنے کمرے میں ہی رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر یار باکس بھی کمرے میں ہی ہو کیونکہ باکس اگر مل جانے یار پھر آسانی ہو جائے گی اسے پتہ نہیں یار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فون نمبر کے تھرور ٹریس نہیں ہو سکی لکیشن لیکن زیادہ تر تو یار لکیشن ایسی ٹریس ہو جاتی ہے خیر کیا کہہ سکتے ہیں یار ان کا تو روز کا کام ہے یہ میر سے زیادہ ہی سمجھتے ہیں جا کے دیکھتا ہوں بس کمرے میں کہیں سے مجھے مل جائے نا جمی کا جو زیادہ سمان ہے یار اس ڈرور میں پڑھا ہوتا ہے تو ادھر ہی چیک کرتا ہوں چلو یار فون کا باکس تو مل گیا ہے تو بھی میں نے انہیں دے دیا ابھی آگے چیک کر لیں گے ہاں چلو یار یہ وہاں نمبر دالو نہ سب سے پر لیپٹ اپ تو آن کر لو جی جی بس میں ایک منٹ ایک منٹ لیپٹ اپ آن کر لے تو چلے آپ کام کریں نمبر صاحب ایسی روڈ پر یہ گھومتے ہیں تو ادھر ہی کیونکہ لکیشن صحیح بہت چلے گی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ گاڑی چلاتے ہیں رہے تو کیونکہ سگنل ہمیں پروپر سگنل چاہیے ہوتے ہیں اسے کا بھی سگنل نہیں آرہے چلے میں ادھر ہی کیونکہ ہائیوے بھی ہو جاتاں ہاں چلے ٹھیک ہے آپ ہائیوے بھی ہو جائے بس اسے گاڑی میں گھومتے ہیں چلے ٹھیک ہوگیا آپ چیک کر لیں جی جی باس یہ دیکھیں آن ہوں گیا اچھا یہ وہاں نمبر دالو لکھو 35 ایک منٹ باس ایک منٹ paling خورت 35 79 ای جی جی باس نہیں نہیں 97 97 اچھا باس ایک منٹ ایک منٹ باس یہ لکھو یہ لکھو ای جی باس آگے بولیں آئی یار بولو کیا یہ دیکھ لو آخر نہیں ہے تمہارے پاس ای جی جی باس ہے ہے لکھ لے تو باس لکھ لے تو آئی یار اکھو ڈبا اپنے پاس یلو لکھ لو دیکھ کے ادھر سے ای جی باس میں لکھ لے تو چلنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس آپ ادھری چلتے ہیں بس سگرل ادھر پراپر آ رہے ہیں جی ٹھیک ہوگے میں اس لیے اب ادھری جا رہوں آگے سے باقی میں گاڑی موڑ لوں گا آئی چلنے ٹھیک ہوگے بس آپ ادھری چلتے ہیں کیونکہ ادھر نے جگہ کھلی ہے ادھر ارام سے سگنل اچھے آ رہے ہیں چلنے ٹھیک ہے آپ ارام سے چیک کر لیں آئی جی آج دیکھو نمبر انٹر کارپ دیگا ہے ای جی باس یہ کے پروسیسنگ میں آ رہے ہیں آئی ٹھیک ہے ایک آخری نٹ رہ گیا ہے بس یہ لگا دوں باقی تو یار گاڑی فول ریڈی ہے کیونکہ یہ نیچے جو یار میں نے اس کے لپ لگائی ہے یہ یار نٹ لگا دوں تاکہ گریپ میں آ جائے گی نہیں تو اس طرح پھر یار یہ لپ کھل جائے گی بار بار چلو بھائی شکر ہے فائنلی گاڑی تو یار فول میں نے ریڈی کر دی ہے یہ دیکھو یار چار گھنٹے کی محنت ہے میری اب لک چیک کرو کیا لگ رہی ہے ویسے گاڑی کمال لگ رہی ہے کیا شیپ ہوگی ہے یار فرنٹ سے اس کی چلو بھائی سے بھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں سب سے پہلے فرنٹ چیک کرو ذرا یار ایک پچر ہی لے لیں کیونکہ مایکل بھائی کے نا ہو جو شہروں کا پیج ہے ادھر لگائیں گے چلو بھائی اس پہ لکھیں گے ہیش ٹیک بی ڈی ایم موڈیفکیشن ایکسپارٹ موڈیفائیڈ بائی آکیب کیا بات ہے یار فیمس ہو جاؤں گا پورے لاس سینٹر اس میں پھر ہر بندہ میرے پاس آیا کرے گا گاڑی موڈیفائی کرانے چلو آپ کو اب یار میں بیک سے بھی چیک کراتا ہوں بیک پہ بھی میں نے کافی کام کی ہے ایک منٹھے رو گاڑی کو باہر نکالتی ہے اندر سے اینڈ لوگ کا یار اس گاڑی کی آگے جو میں نے لائٹس لگائی ہیں گریل میں وہ بہت مزا کر آ رہی ہیں ابھی آپ کو میں بیک سے چیک کراتا ہوں لوگ اب بیک سے آپ لوگ دیکھو پہلے کیسی لکتی اور اب چیک کرنا صرف کیونکہ بیک پہ بھی میں نے اس کی لائٹس لگائی ہیں اور فرنٹ پہ بھی جب گاڑی سٹارٹ ہوگی نا تو اس کی گریل میں بھی لائٹس آئیں گی فرنٹ پہ اور بیک پہ بھی آئے ہائے چیک کرو یار کیا لوگ ہوگی یہ مزا آگیا دیکھ کے گاڑی دعا بڑا دیر ہی ہے یار کا انجن فارق تو نہیں ہوا ہے اس کا یہ چیک کرو منوگرام بھی لگائی ہیں اندر چلو بس گاڑی کو باہر ہی لے جائے تو کیونکہ اب کسٹمر آ جائے گا یار پھر وہ گاڑی ادھر سی باہر لے جائے گا باقی نا ڈاوٹ یار گاڑی تو کافی کمال ہوگی ہے بڑی پسند ہے یہ یار یہ گاڑی مجھے لیکن یہ کسٹمر کی گاڑی ہے یار یہ مائیکل بھائی کے شوروم کی گاڑی تو ہے نہیں ایک منٹھے رو یار شیشے تو کھولنوں پہلے چلو سائیڈ میرر کھولنی ہے یار اب ذرا نظر آتا رہے گا ویو سارا اندر سے تو ویسے گاڑی صاف ہی ہے یار اندر اتنا کام میں نے نہیں کیا باقی باہری کام کی ہے ساؤنڈ بڑی کمال ہے گاڑی کی آیا ہے مزہ آ جاتا ہے یار بڑی گاڑی ہے یار ادھر سے مڑے گی کیسے ٹھہروں دیکھنا پڑے گا چلو دو تین دفعہ آگے پیچھے کر لے داؤں لگ نہ جائے نا یار اپنی گاڑی ہے بھی نہیں شوروم کی عدی تو پھر خیر تھی ایسے اب جگہ تو کافی ہے یار نکل جائے گی ہاں لگ تو رہا ہے یار مجھے نکل جائے گی باہر لگ نہ جائے کہیں اصل میں بڑی گاڑی ہے نا یار بڑی کم میں نے چلائی ہے اس وجہ سے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہو رہا چلو اس کو باہر جا کے یار ادھر پارک کر دیتا ہوں فرنٹ پہ تاکہ ادھر یار کسٹمر آئے گا پھر ادھر سے وہ گاڑی لے جائے گا پھر مائیکل بھائی کہہ رہے تھے کہ اسے پیسے لے کے نہ پھر صادق صاحب کو پیسے بھی دینے ہیں میں نے بھائی یہ رکھتے ہیں یار مائیکل بھائی مجھے اس میں سے کتنا دیں گے کیونکہ بھائی صاحب اس میں ساری محنت لگی میری ہے چیک کر رہے ہو پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہوگی ہے بھائی اس کی موٹر کو کیا ہوگیا ہے اتنا سلو کھل رہا ہے تو یار گیٹ بھی خراب ہوگیا مجھے لگتا ہے آئیلنگ کرنے والی ہوئی بھی ہے چلو خیر آئیلنگ بھی یار کر دوں گا بڑی سلو کھل رہے ہیں نا موٹر خراب ہوگی یہ لگتا ہے اس کو ادھر یار لگاتی ہے بلکہ ٹھائر اور ریوارس کر کے پارک کرتا ہوں یار جب جب ایک دفعہ کسٹمر آئے نا حیران ہو جائے گا وہ لوگ چیک کر کے گاڑی کی ادھر لگاتی ہیں نا بھائی صاحب ریوارس کر کے فرنٹ پر ایک تو زرہ شورم کی بھی لوگ زیادہ ہوگی اس طرح اور گاڑی بھی یار اینڈ لگ رہی ہے اس ٹائم چلو ادھر لگاتا ہوں سیدھی کر کے ذرا سیدھی کر کے لگاؤں نہ صحیح کیونکہ بڑی گاڑی یہ یار مجھے آئیڈی ایس کا ہے نہیں تو مجھے لگتا ہے یہ لگنے والی ہے ادھر سے سائٹ سے باز ٹھیک ہے یار ادھر ہی کھڑی رہے باقی آپ دیکھتے ہیں یار جب وہ گاڑی آئے گا پھر اسے یار گاڑی دیں گے اور ہم پھر اپنے پیسے بھی لے لیں گے کیونکہ یہ جو کٹ ہے نا یار یہ ابھی لاؤس سینٹوس میں نئی آئی ہے اس ٹائم صرف ہماری شورم پہ یہ ہے کٹ پہلے کیا شیپ تھی اب چیک کرو پیاری ہوگی ہے واقعی سے نا یار بڑا بڑا مو اس کا لگ رہا ہے پہلے اتنا چھا مو نہیں لگ رہا تھا دیکھتے ہیں ہم یار وہ کسٹمر پتا نہیں کیا در رہ گیا چلو خیان صادق صاحب کے پاس جاتا ہوں یار اندر ان سے دو منٹ کپ شپ لگاتی ہیں دیدر میں کسٹمر بھی آ جائے گا ہاں ایک یہ گاڑی آئی ہے یہ یار یہ لوکل گاڑی ہے لاوس سینٹوس کی گندی کافی ہوئی ہے چلو اس کو بھی صاف کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جی جی بلکل بلکل یہ جی بلکل ہنڈر پرسنٹ یہی جگہ بن رہی ہے بس اب بے شک آپ ادھر سے گاڑی نکال لیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نکال رہوں ویسے ادھر ایسی لوکیشن کونس کی جہاں جیمی کو رکھیں گے بس وہ ادھر کوئی لوکیشن ہے چلے وہ بھی میں پتہ لگوا لیتا ہوں لسہ ہمیں یعنی جگہ کا نا فائنل پودا چال گیا اب ہمیں فل اٹیک کے تیاری کر رہی ہے پھر ہی ہم جیمی کو واپس لے کے جا سکیں گے اچھا تو پھر آپ کیا کرنا چاہیے اب تو دیکھیں رات ہوں گی اب جو بھی ہوگا کل یہ پرسوں کے دن میں ہوگا ایک دن تو تقریباً تیاریوں میں لگ جائے گا اچھا کیا کہتے ہیں ویسے آپ کیا تیاری دیکھیں جی اٹیک کر رہے ہیں تو اٹیک میں آپ یہ اور یہ والے بھائی یہ تو نہیں کریں گے نا ہمیں بندے چاہیے ساتھ اپنے پورے بلکل یہ آپ کی بات تو ویسے ٹھیک ہے بس چلے وہ میں کچھ کرتا ہوں اس کی آپ ٹینشن نہ لیں بس ابھی آپ کے کام کریں اب نا مجھے آپ چیزیں فیکٹری میں تار گئے چلے ٹھیک ہو گیا باقی میں نے آپ کو بتایا تھا لنکہ فون نمبر سے ٹریس نہیں ہو رہا تو اس سے میں ٹریس کار لوں گا دیکھیں پھر میں نے ٹریس کار بھی لیا جی جی بلکل بلکل صحیح بات ہے مائیکل دیکھیں ویسے جی بلکل میں آپ کو مان گئے ہوں ویسے بس دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا تھا بہلا کہ مشکل نہیں ہے میں ٹریس کار لوں گا اے جی جی بلکل باس کے لیے بتایا آپ کو کچھ مشکل نہیں ہے باس سب کچھ کر لیتی ہے ہاں ہاں بلکل صحیح بات ہے بس اب ایک دفعہ جمی کو بھی واپس لے آئے نا پھر سیٹ ہو جائے گا بس جی کہ جی انشاءاللہ جمی آپ کا بہت جلد آپ کی اتباس ہوگا جی انشاءاللہ بس میں آپ تیاریاں شروع کرتا ہوں کل سے تو پھر بیسی ہماری ساری تیاری ریڈی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے فول ڈائم ریڈی رن ہے ٹھیک ہو گیا باقی کچھ کام آپ کے ایمیلی بھی ہیں تو وہ نہ میں آپ کو کل بتاؤں گا سارے ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیجئے گا جی وہ آپ سے ریلیٹڈی آپ کے کام ہے تو وہ میں آپ کو سارے کل بتاؤں گا تو اس پر آپ نے زور اپلائے کرنا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے ڈکٹر صاحب یہ کام تو کریں جی جی مائکل بتائیں اب آپ ڈرائیف کر لیں صحیح بات ہے میں تھک ہوں بہت گاڑی چلا لیے اچھے چلے مائکل آپ گاڑی تر سائیڈ پر پارک کریں میں چلا لیتا ہوں آن جی میں نے کہا میں ادھر بیٹھتا ہوں آفلی سیڈ پر چلے مائکل ٹھیک ہو گیا ہے چلے آپ بھی تھوڑی سی حوال لے لیں جی جی آپ رام سے انجوائے کر لیں آئے کیا حوال چل رہی ہے ویسے اندر تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے جی جی بلکل بلکل چلے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جی جی چلے چلے بیٹھ جائیں آہ بہت صدر سی آج ہے جی جی مائکل آج ہی آج ہے اے وہ دیکھا یا کیا حال بنایا لوگوں نے مائکل گاڑی پہ بیٹھیں آپ نظر آتا ہے نہیں ڈکٹ صاحب انہیں گاڑی چلانے لگا تھا ہوں میرے اوپر چلے آپ پیچھے بیٹھ جائیں تھکے گئے تھوڑی سے رام سے نمی ہو کے لیٹ جائیں جی جی ٹھیک ہے میں آرام سے بیٹھ یا تو چلے پھر آپ کو بھی کدھر فیکٹری اتارنا ہے نا آہ جی جی بلکل بلکل مجھے ابھی آپ نے فیکٹری اتارنا ہے رات بھی کافی ہو گیا اوپر ہے نا بھوک بھی کافی لگی ہوئی ہے مجھے جی جی بلکل اچھا چلے لکٹ صاحب ایک کام تو کریں جی جی مائکل آگے کوئی ریسٹورنٹ آئے گا نا تو ادھر روکیں کوئی کھانا بھی کھا لیتی ہے نہیں نہیں کھانے کی صورت نہیں ہے میں نے ویسی ایک بات کی تھی نہیں نہیں کھانے کا ٹائم ہے تو خیر ہے ڈینر کر لیتی ہے ابھی اچھا چلے ٹھیک ہو گیا چلے مائکل میں آگے روک لیتا ہوں ادھر سے ریسٹورنٹ آئے ادھر سے کچھ کھا لیتی ہے چلے ٹھیک ہو گیا صورت تو نہیں تھی لیکن آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو خیر ہے چلے جی جی کچھ کوئی بات نہیں خیر ہے خیر ہے ہاں جی ڈاکٹر صاحب سیدھا ادھر ہی جائے ہیں اب آپ جی مائکل ٹھیک ہو گیا یار جلدی چلا لے نا تھوڑا میں تو یہ کیا کہہ رہا ہوں ارے یار کیسے جلدی چلا ہوں یار ویڈ چلتی ایسی ہے باکی دیکھ بچہ سو رہا نا پیچھے ہاں سو رہا سو رہا یار اس کو تو ہمیں دوائی دیویاں نے یہ سویا رہے گا یار چپ کر کے ہاں اسے تو میں نے یار نیند والی کولیاں پر لائیں ہیں ایسی ہے یہ چپ گھر کے پوری رات سویا رہے گا ہاں ہاں بلکل بلکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے اچھا کی ہے یار تُو نے بہت ارے یار تو گاڑیوں والے نے بڑا دھنگ کیا بہت تو جلدی چلدی نکل یار جلدی سے اس کو پہنچائے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے لے یار ہمیں اسی ویسے میں نے پلان منہا تھا بڑے بوہش کے ساتھ کہ ہمیں رات کوئی نکلے ہاں ہاں صحیح کی ہے صحیح کی ہے یار بس کو جا کے ہم وہ ترے لے کے جاتی ہیں لیکی یار لوکیشن ریڈی آگے کیا کیا تمہیں باس آہا لوکیشن ریڈی آگے تھی ہاں دھی ہاں مارنا دی کئی آہا نہیں لگتی نکل لگتی یار نکلینجر لگتو یار ہی ویڈ چلتی ایسے ہے نا تو یہ پتہ ہے اتنی پرانی ویڈ ہے آگے جا آگے جا آگے جاہ جا سے رائٹ ہو جا آہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے لوکیشن کے سائیڈ پہ ہے آگی جا ہے نا جا 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 بتا ہوں تجھے آہ ٹھیک ہے ٹھیک چلو یار میں ابھی ساروں کو تار کے آ رہوں تو بس ابھی میں گھاری جا رہوں سیدھا فائنلی آج یار انہوں نے لوکیشن تو ٹریس کر دی ہے یار جیسے یہ جس لوکیشن پہ لے گئے گئے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ادھر یار انہوں نے جیمی کو رکھا واقعی سائیڈ پہ ہے تو یہ تو اب یار کل یا پرسوں تاکہ پتا چلے گا کیونکہ یہ بھی کہنے ہیں کہ کچھ ہم نے پریپریشنز کرنی ہے کیونکہ ایسے پھر ہم نے یار ادھر اٹیک نہیں کرنا جا کے تو یہ کہنے ہیں فل پریپریشنز کے ساتھ جانا ہے کیونکہ انشاءاللہ یار پھر جیمی کو ہم واپس لے کے آئیں گے نا پھر چلو بس گاڑی کو یار ادھر ہی پارک کرتا ہوں بس آپ لوگ بھی یار یہی دعا کرو کہ جیمی ایک دفعہ واپس آ جائے نا یہ صحیح بات ہے یار جیمی کو اتنا مس کر رہا ہوں میں اور مجھے پتا ہے یار آپ لوگ بھی جیمی کو بہت مس کر رہے ہوگے لیکن ابھی یار بس دعا ہی کرو آپ لوگ کہ جیمی بس جلدی سے واپس آ جائے کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں یار مسٹر جیمز بھی یہاں ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں کہ جیمی کو جلدی سے جلدی واپس لے آئے اور مجھے امید ہے یار کہ انشاءاللہ جیمی بہت جلد ادھر اس گھر میں واپس آ جائے گا خیر چلو بھئی آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دینا میری بہت سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ